چلیں بولٹن کے شروعات کریں گے بڑی خبروں کے ساتھ ویدان سبہ صدر کے پہلے دین راجپال نے سرکار کا روڈ میں آپ سامنے رکھا راجپال نے اپنے ابھی باشور میں ایک بڑی بات یہ کہی کہ جن یواؤ نے سی ٹوی پاس کر لیا پر انہیں سرکاری نوکری نہیں ملی سرکار انہیں دو سال تک نو ہزار روپے مہینہ ماندے دے گی وہیں صدن سے باہر آئے پورو مکہ منطوری پھوپیند رڈا نے میڈیو سے بات شویت میں کہا کہ سرکار نے چناوی وادو پر کچھ نہیں بولا لوگ یہ سننا چواہتے ہیں ہڈانے راجپال کے ابھی باشور کو نئی بوتل میں پرانی شور آپ بتایا پردیش میں تیسری بار بی جے پی کی سرکار بننے کے بعد ہریانہ ویدھان سبا کا ستر بودھوار کو شروع ہو گیا راجپال بندارو ڈتہ ترے نے سرکار کا روڈ میں سامنے رکھا راجپال نے کہا کہ جن یوہ یوکتیوں نے سی ای ٹی یعنی سرکاری نوکریوں کے لیے کومن اینٹریس ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور انہیں ابھی نوکری نہیں ملی سرکار انہیں دو سال تک نو ہزار روپے پرتی مہینہ مان دے دے گی سی ای ٹی کی پرکشہ پاس کرنے والے سبھی یوہ جن کو ایک سال میں نوکری نہیں ملے گی انہیں اگلے دو ورز تک نو ہزار روپے ماسک دیے جائیں گے ویدیشوں میں روزگار پانے کی ہچکی ویوہوں کو سرکار کچھت ماردرشن اور مدد پزان کھرے گی گورتلب ہے کہ سرکار کے کام کاج اور ایرادوں کا کھلاسہ کرتے ہوئے راجپال بندارو دتہ ترے نے یہ بھی کہا کہ ہائیوے کے پاس سرکار ٹرومہ سینٹر بنائے گی تاکہ سڑک حاصوں میں گھائل ہونے والے لوگوں کو جلد علاج مل سکے ادھر ستر کے پہلے دن پورو سی ایم بھوپیندر ہودا نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ سرکار نے چنانوی وائدوں پر تو کچھ کہا ہی نہیں لوگ یہ سننا چاہتے ہیں ویدھان سبح بھی دو دن اور چلے گی چودہ نومبر کو اور تین دن کی چھٹی کے بعد اٹھارہ نومبر کو لگتا ہے آگے چل کر ستہ پکش اور ویپکش میں زور آجمائش ہوگی کیونکہ اب تو دو دل ہی سامنے ہیں بی جے پی اور کانگریس ایک کے پاس 48 ویدھائک منتری اور مکھے منتری ہیں تو دوسری اور کانگریس کے 37 ویدھائک لوگ اپنا کام کر رہی ہیں حریانہ بیرو ٹوٹل نیوز